پونچ ٹائنز کی اس براہ راست نشریات میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے اس وقت براہ راست آپ کے ساتھ جڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک خبر تحصیل منڈی کے بیدار بلائے علاقے سے موصول ہو رہی ہے جہاں پر الپی جی سلنڈر بلاسٹ ہونے کی وجہ سے تین افراد جو ہیں وہ شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں اب تک ہم نے ابتدائی طور پر جو جانکاری حاصل کی ہے اس کے مطابق ان کمام ان میں سے ایک دو جو ہیں وہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں جنہیں زلہ ہسپتال پونچ راجہ سکدیل سنگھ زلہ ہسپتال پونچ جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے اس میں جو ڈیٹیلز اب تک فرام کی گئی ہیں اس کے مطابق یہ علاقہ اگرچہ بیدار کا ہی ہے لیکن جو پنچائت ہے اور محلہ جو ہے کمارا یہ وارڈ نمبر ون پنچائت بلائی کا آتا ہے اور وہاں پر الپی جی سلنڈر جو ہے وہ رسوئی میں ایک گھر میں جو ہے وہ بلاسٹ ہوا ہے جس کے نتیجے میں تین افراد جو ہیں وہ شدید طور پر زخمی ہوئے ان کے جو نام ہیں وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے اور ان کا علاج جو ہے وہ زلہ ہسپتال کے بعد کہیں انہیں اور منتقل نہ کرنا پڑے اس حوالے سے بھی آپ تک دیٹیلز جو ہیں وہ پہنچائی جائیں گی لیکن فی الحال کے طور پر خبر یہ آ رہی ہے کہ تحصیل منڈی کے بیدار یا بلنائی علاقے سے چونکہ یہ علاقہ بلکل جڑتا ہوا ہے اور وارڈ نمبر ون بلنائی کا ہے اس لیے یہ بیدار بلنائی کا جڑتا ہوا علاقہ ہے اس علاقے میں الپی جی سلنڈر بلاسٹ ہوا ہے رسوئی میں جس کے نتیجے میں تین افراد ایک خاتون سمیج جو ہیں وہ ایک ہی گھر کے زخمی ہوئے ہیں وہ شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں جن کو علاج و مالجے کی گھر سے سب زلہ ہسپتال منڈی آیا گیا تھا اور سب زلہ ہسپتال منڈی میں بتایا گیا کہ ان کا علاج و مالجہ تو کیا گیا ہے لیکن ان میں سے دو کی کنڈیشن جو ہے وہ کرٹیکل بتائی جا رہی ہے جس کے لیے انہیں زلہ ہسپتال پنچ جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے پوری تفصیل کیا ہے کس طریقے سے یہ بلاسٹ ہوا ہے کتنے بجے ہوا ہے اور یہ جو انجرڈ ہیں ان کے نام کیا ہے انہیں پنچ منتقل کیا گیا تو اس کے بعد کیا انہیں ڈومنڈ میڈیکل کالیج کے لیے بھی منتقل کیا جائے گا یہ تفصیل ہم آپ تک پہنچائیں گے فیلال دیکھتے رہے ہیں پنچ ٹائمز پنچ ٹائمز کے لیے براہ راست کیامرامن زہیر عباز کے ساتھ وسیم حیدری